نواز شریف کہتے ہیں کہ مسلم اگنون کے علاوہ کسی جماعت نے ملک میں تعمیری کام نہیں کیا خیبر پختنخوہ حکومت نے اپنے صوبے کے لیے کیا کیا ہے یہ سوال پوچھا اور انہوں نے ان سے پوچھے کہ وہ پچاس لاکھ گھر کہاں پر ہیں جن کا انہوں نے وعدہ کیا تھا تین بار وزیراعظم بنا دھائیا تین سال بعد عہدے سے ہٹا دیا جاتا تھا پانچ ججز نے بیٹے سے تنخوانہ لینے پر منتخے وزیراعظم کو گھر بھیجا میں تو آپ کے پاس چل کر بنی گال آیا تھا کہ مل کر ملکی خدمت کرتے ہیں صدر مسلم اگنون نواز شریف کا یہ بیان اور انہوں نے کہا کہ کسی جماعت نے ملک میں تعمیری کام نہیں کیا کیا کہا سنتے ہیں میرے پہلے دور کی طرف چلے جائیں جب میں پاکستان کم بنا ہوں تو اس طرح کی ہم نے بہت سار سکیمیں اور بھی شروع کی لیکن چند ہی مہینوں کے بعد دھائی سال کے بعد پونے تین سال کے بعد ہمیں فارق کر دیا گیا پھر آئے پھر آدھا وقت بھی ابھی اپنا پورا نہیں کیا تو فارق کر دیا گیا پھر آئے تیسری مرتبہ مشکل سے ابھی آدھا وقت پورا کیا تھا پھر فارق کر دیا گیا لیکن بدنصیبی ہے کہ ہم دو قدم آگے چھو چار قدم آگے جاتے ہیں آٹھ قدم پیچھے چلے جاتے ہیں اور پھر مسلم لیگ نون اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی تعمیر کرتی مجھے بتائیں تو ادھا ٹریک ریکارڈ دیکھیں آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں بتائیں مجھے اور کونسی ایسی حکومت ہے جماعت ہے جس نے پاکستان پر اپنی حکومت کی ہو اور سے اتنا کام کیا ہو جتنا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا ہو مجھے بلا Bür دیکھیں جیسے